موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلی وصحابی اجمعین اماباد میں بھائیوں جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اس میں ہم اگلا موضوع آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے پینشن اور پرویڈن فنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کچھ رولز فکس کی ہے اور انٹرنیشنلی کئی گورنمنٹ کے یہ رولز ہوتے ہیں جن رولز کے تحت وہ پینشن اور انڈیا میں اسے پرویڈن فنڈ کہتے ہیں لیکن انٹرنیشنلی اسے پینشن نہیں کہا جاتا ہے تو یہ پینشن کے کچھ رولز ہوتے ہیں جس کے تحت کچھ ایمپلائمنٹ ریلیٹڈ بینیفٹس اور کچھ اس طرح سے پلان ہوتا ہے جس سے کہ کوئی انسان کی اولڈ ایج میں اس کا خیال رکھایا ہے اب یہ سکیم کے تحت الگ 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 رولز ہوتے ہیں رولز کبھی ٹائم ٹو ٹائم چینج بھی ہوتے رہتے ہیں اور کئی بار نئی چیزیں آتی رہتی ہیں لیکن کچھ اصول ہم اگر سمجھ لیے تو جو کوئی رول جب کبھی آپ جہاں کہیں دنیا میں آپ ہیں اگر اپلائے کرنا ہے اور کچھ اصول ہمارے سامنے کلیر ہے تو ہم وہ رولز معلوم کر کے ان اصولوں کو اپلائے کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے اس چیز کے اندر جو پرویڈن فنڈ اور پینشن کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر ایمپلائی کی انکم میں سے ایک پورشن کٹ کر دیا جاتا ہے لازمان لازمان یعنی آپ جو کماتے ہو جیسے مثال کے طور پر انڈیا میں پرویڈن فنڈ کے رولز میں ہے کہ جو لوگ یہ چیز کو سبسکرائب کرتے ہیں تو یہ اتنا سٹرک سسٹم ہے کہ اس کے اندر لازمان بارہ ٹکا جو سیلری ہے بیسک سیلری ہے وہ اس میں سے بارہ ٹکا کٹ کر دیا جائے گا کمپلسری ہر مہینے اور بارہ ٹکا ایمپلائیر کو دینا ہوگا مطلب جو سیلری کا ٹویل پسنٹ ایمپلائیر دے گا ٹویل پسنٹ ایمپلائی دے گا یہ انڈیا کے رول ہے لیکن کبھی کبھا ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی الگ الگ طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لازمان کٹ کیا جا رہا ہے جو ہم نے دیکھا اسلام میں تجارت کے چھے بنیادی شرط ہے پہلی شرط یہ ہے کہ رضا مندی سے ہونا چاہیے کیا اس میں رضا مندی ہے جب یہ کمپلسری کٹ کر دیا جائے گا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص انویسٹ کرنا چاہتا ہے اپنے پیسے اور وہ کہتا ہے کہ انویسٹ کرنے میں میں خود کروں گا ہاں میں کرنا چاہتا ہوں تو یہ بات الگ تھی لیکن جب یہ لازمان کٹ کر دیا جاتا ہے اور اتنے سٹرک رولز کے ساتھ کہ یہاں تک آکے کٹ کرنے کے بعد اگر کسی شخص کو اپنا پرویڈن فنڈ چاہیے اسے ضرورت پڑ گئی جو بھی پیسے اس کے جمع پڑے ہیں اس کے خود کے پیسے کٹے ہیں لیکن ضرورت پڑنے کے بعد بھی کچھ رولز ہے کہ رولز کے تحت سات سال تک وہ ویڈراؤ نہیں کر سکتا اور سات سال کے بعد کوئی جائز وجہ ہے اگر انہیں محسوس ہوتی کہ جائز وجہ ہے کہ بھئی تمہاری کوئی مجبوری ہے کسی شخص کے گھر میں شادی ہو رہی ہے یا گھر خریدنا ہے تو گھر خریدنے کے لئے بھی زندگی میں ایک ہی بار اجازت ہوگی کٹ کر واپس لینے کی تو میکزموم ففٹی پسنٹ تک ہی ایک انسان واپس لے سکتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ رول اپلائے کیا جاتا ہے تو کئی کئی طرح سے الگ الگ طریقے سے اپلائے کیا جاتا ہے اور اس کے اندر لازمان جب کٹ کیا جائے تو رضا مندی کی جو پہلی شرط ہے وہ پوری نہیں ہوتی لیکن اکثر جب گورنمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ میں اگر دخل ہے اگر بتا سکتے ہیں کہ دیکھئے یہ رضا مندی سے ہونے والی چیز ہے بھلے ایک بار نہیں اگر آپ کو بار بار کٹ کرنا ہے اگر خود آدمی راضی نہیں ہے آپ اس کی رضا مندی کے بغیر اس کے پیسے کٹ نہیں کر سکتا تو یہ اس کے پیسے ہو وہ کسی کی اجازت کے بغیر کوئی اور اس کے پیسے کٹ نہیں کر سکتا بھلے اس نے ایک بار کبھی ہاں کہا بھی ہو لیکن آگے آکے وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں ابھی مجھے نہیں کرنا ہے تو ابھی اسے مجبور کیا ہے نہیں کرنا پڑے گا تو ویسا صحیح نہیں ہے وہ چیز صحیح نہیں ہے اور گورنمنٹ پہ اگر انفلوئنس ہو سکتی ہے تو یہ رضا مندی لازم ہے یہ رضا مندی کمپلسری ہے اور اس کے اندر ہونا چاہیے اور ہم یہی کہیں گے کہ یہ چیز بہتر نہیں ہے لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے بچارا دوسری بات یہاں یہ ہے کہ وہ پیسے کٹ کرنے کے بعد کہاں پہ جاتے ہیں کیا کیے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ پیسے الگ الگ سکیمز میں انویسٹ کیے جاتے ہیں اس میں سے کوئی انشورنس سکیم ہوتی ہے تو جو انشورنس کے بارے میں بات یہ ہے وہ یہاں پہ بھی اپلائے ہوگی اس میں سے کوئی سودھی سکیم ہوتی ہے جس کے اندر تقریباً جیسے ہم انڈیا کی بات دیکھتے ہیں کہ 8.5% انٹرسٹ اس میں آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی سودھی سکیم یا انشورنس سکیم میں انویسٹ ہوتا ہے وہ پیسے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور فلاں فلاں سکیم کے تحت جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انشورنس کے بارے میں اسلامیک ویو یہ ہے کہ انشورنس حرام ہے کیوں کیونکہ انشورنس میں واضح نہیں ہے کہ کیا چیز ہونے والی ہے سودی نظام میں انویسٹ ہونا چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو رہا اگر سودی نظام میں سودی سسٹم میں انویسٹ ہو رہا ہے تو سود سوسائیٹی کے لیے ایک بہت بری چیز ہے سود کی وجہ سے دنیا کو نقصان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے اور بہت بڑے نقصان میں دنیا آج ہے سودی نظام کی وجہ سے وہ ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں اگر کسی کا مس ہو گیا ہو تو وہ پچھلی اپیسوڈ دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر بات یہ ہے یہاں پر مین بات یہ ہے کہ وہ سودی سسٹم میں جا رہا ہے نمبر دو اس کی رضا مندی کے بغیر لیا جا رہا ہے نمبر تین انشورنس بیس سسٹم میں جا رہا ہے دنیا میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے یہ جو پیسے کٹ ہو رہے ہیں ریگولرلی اسے کب ملیں گے اسے ملنے کے دو امکانات بتایا جاتے ہیں نارملی دنیا بھر میں ہم لوگ سیچویشنز دیکھ لیتے ہیں کس جگہ پر کون سا رول اپلائی ہوتا ہے وہ وہاں وہ رول کو اپلائی کر لیں ایک یہ دکھایاتا ہے کہ وہ اپلائی کیا جاتا ہے جب کوئی بوڑا ہو گیا اور ریٹائر ہو کے نکلا تو تب جا کر اسے اپنی پرویڈن فنڈ کی بڑی رقم ملیں گی جیسے انڈیا میں اپلائی ہوتا ہے یا پینشن کی ایک رقم اس کی سٹارٹ ہو جائے گی یہی پرویڈن فنڈ کو پینشن کہتے ہیں اور یہاں پہ پینشن کی الگ الگ سکیمز ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اسے منتلی طور پر پینشن کے طور پر کوئی چیز آنی شروع ہو جائے گی اب اس کے اندر تین پوسیبلٹیز ہیں اگر وہ پیسے جو پیسے آ رہے ہیں وہ اس کی خود کے اس میں سے تھا تو سودی اماؤنٹ بھی ساتھ ساتھ میں آ رہا ہے انٹرس کا اماؤنٹ جو آئے گا تو اس کے مطالق جو اماؤنٹ رقم ہاتھ میں آ رہی ہے تو آدمی کیا لے سکتا ہے کیا نہیں لے سکتا ہے تو سایر سی بات ہے جو اس کے پیسے کٹ ہوئے ہیں اتنے سالوں میں جتنے پیسے کٹے گئے تھے وہ تو وہ شوڑل ہی لے سکتا ہے جتنے پیسے اس کی کمپنی نے لگائی تھی کہ کمپنی نے جو لگائی وہ کیوں لگائی وہ ایک ایمپلائیمنٹ بینیفٹ ہے جو دے رہی ہے کہ کمپنی جو ہے یہ شخص میں پاس کام کر رہا ہے وہ ایک سیلری میں انکلوڈڈ چیز ہے کمپنی کئی بار کہتی بھی ہے کہ ہم لوگ تمہیں سیلری اتنا دیں گے اور تمہارے اتنا کٹ ہو کے جانے والا ہے تو وہ جو کمپنی نے دی ہے وہ چیز پلکل پوری طرح سے جائز ہے اس کی خود کی رقم جائز ہے کمپنی کی دیوی رقم جائز ہے علماء کا فتوہ ہے کہ کوئی جگہ پر اگر گورمنٹ ہے جو کانٹریبیوٹ کرتی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فارن کنٹریز میں اکثر گورمنٹ کانٹریبیوٹ کرتی ہے انڈیا کے اندر بھی کچھ سکیمز میں سننے میں آتا ہے تو جہاں جہاں جو چیز اپلکیبل ہے اگر گورمنٹ کا کوئی کانٹریبیوشن ہے جو گورمنٹ نے دی ہے کہ یہ ہماری کانٹری کا رہنے والا ہے ہم اس کو دینا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت علماء نے دی ہے گورمنٹ کے دی ہوئے لیکن اس کے علاوہ جو سود کی وجہ سے جو ایڈیشن ہوا ہے جو انٹریسٹ کی وجہ سے ایڈیشن ہوا ہے وہ ایڈیشن جائز نہیں ہے تو مان لیجئے کسی شخص کا اکاؤنٹ ہے اگر بینک وغیرہ میں صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انٹریسٹری بینکنگ کی طرف بڑھنا چاہے جس سے دنیا کو خیر اور بھلائی آئیں جس کے اتنے سارے ایکنومک پرابلم سے ہم بچ سکتے ہیں لیکن اگر مجبوری اور آپشن نہ ہونی کی وجہ سے اور ایک فورس کے تحت کسی نے اگر رکھا ہے اور اسے سود کی رقم آ جاتی ہے تو وہ سود کی رقم کا وہ کیا کرے گا تو وہ سود کی رقم کا جو کرے گا وہی وہ کرے گا یہ پرویڈن فن کی جو رقم اس کے پاس آ گئی جو اس کی نہیں ہے جو کوئی گورمنٹ کی دیوی رقم نہیں ہے لیکن ایکسٹرا سودی رقم ہے تو وہ سودی رقم کو وہ نہیں کھا سکتا وہ اس کے لئے زائد ہے اب وہ اس چیز کو دے دے گا کوئی بہت مجبور غریب کو دے دے گا کوئی نارمل غریب کو دے دے گا یا مسلم غریب ہے تو کوئی بہت زیادہ مجبور زندگی موت والا معاملہ ہے ویسے غریب کو دے سکتا ہے اور اس کے لئے اس کو سواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک کو قبول کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ پاک ہے اور صرف پاک کو قبول کرتا ہے ایسی سودی رکموں کی مطالق سواب ملنا یہ کوئی چانسی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو لانت والی چیزیں ہیں اس سے سواب ملنے کے ہم کیا امید کر سکتے ہیں اب آگے کی بات یہ کہ ایک سوال اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو پیسے نکل رہے ہیں کٹ رہے ہیں وہ پیسوں کے اوپر کیا ہر سال اسے زکاة دینی ہے جو اس کے پروفیڈن فنڈ میں پیسے اس کی سیلری میں سے کٹ رہے تھے اور جمع ہو رہے ہیں تو جو جمع ہو رہے ہیں اس کے مطالق کیا ہے کیا اس کے لئے اسے زکاة دینا ہوگا دیکھائے جاتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک جوب سے دوسری جوب میں شفٹ ہوتا ہے تو کئی بار وہ رقم جو ایک جوب میں کٹ ہو رہی تھی اور جمع ہو رہی تھی وہ دوسرے جوب میں جا کر وہاں جوئنگ کرانے میں کئی مہینے کئی بار سال بھی لگ جاتے ہیں اور ایک تھوڑا سا لمبا اور ڈیفیکل پروسیس ہوتا ہے اس میں علماء بتاتے ہیں کہ مان لیجئے سیچوئیشن اگر ایسی ہے کہ وہ بیچ میں چھوڑے گا اور اس میں کلارز ایسا ہے کہ تمہاری یہ چیز نہیں مل پائے گی تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ کرز اگر ہم کسی کو دیتے ہیں اور کرز دے کر کرز کی سیچوئیشن اس طرح سے ہے کہ آئے گا نہیں آئے گا بات کنفرم نہیں ہے مطلب کوئی کرز ایسا بھی ہوتا ہے جس کی نوبت یہ آ جاتی ہے کہ بلکل ابھی امید ہار جاتا ہے کہ ابھی تو بولی نہیں سکتے کہ ملنے والا ہے نہیں ملنے والا ہے بلکل نہ کے جیسی بات ہے ایسے کچھ کرز ہوتے ہیں جیسے بیٹ ڈیٹ کہتے ہیں کہ جیسے دینے کے بعد میں نہ آنے جیسی امید ہے اب اس کے مطالق اس پہ زکاة ہے کیا تو اس میں اس کے اوپر تو زکاة نہیں ہے کیوں زکاة نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوا آئے گا نہیں آئے گا جب آئے گا تو ایک سال کا زکاة دینا ہے اس کے بارے میں اس کے اوپر ایک سال کا زکاة دینا ہے جب آنے کے بعد اور آنے کے بعد جو ایک سال کا زکاة دیں گے یہ ایک سال کا کیوں دیں گے کیونکہ پورے اتنے سالوں کا اس لیے نہیں دیں گے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے اگر اس کے پاس سے کسی نے کوئی چیز چوری کر کے لے کے گیا اب کوئی چیز ہے مال کی بات ہے جس کے اوپر زکاعت ہوتا ہے وہ چیز کپ کے اوپر زکاعت نہیں ہوگا انلیس کپ سٹاکنٹریڈ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کوئی مال اس کا کوئی لے کر چوری کر کے گیا ہے اب وہ جو چوری ہو کر گیا ہے وہ چیز اس کے پاس تو ہے ہی نہیں اس کے اوپر زکاعت دے گا کیا نہیں دے گا لیکن جب آج آئے گر مل گیا اس کو جو چوری کی ہوئے پیسے تھے اس کے مل گئے اب جب مل گئے تو احتیاطاً وہ ایک سال کے اوپر زکاة دے دے گا ہر سال جو اس کے پاس تھا ہی نہیں وہ مال تو کہاں سے زکاة دے گا تو ویسا ہی مال ایسے کرزوں کے مطالق وہی قیاس کیا گیا وہی اینالوجی لی گئی ہے کہ اس کے اوپر بھی زکاة لازم نہیں ہوتی ہے لیکن آج معاملہ چینج ہو گیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹکنالوجی آگے بڑھنے کی وجہ سے آدمی خود ایک ایمپلوئی ویب سائٹ میں گورنمنٹ کی جو ایمپلوئیز پرویڈن فنڈ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کر دیکھ سکتا ہے کہ میرے کتنے پیسے جمع ہیں اور اس کا کیا کمپوننٹ ہے خود کا کتنا کمپنی کا کتنا اس کا لاغ ان نمبر جو ہوتا ہے اور لاکھوں لوگ ہیں کروڑوں ہیں انفیکٹ جن کے یہ پرویڈن فنڈ میں اس کی میں انوالوڈ ہے اور آدمی لاغ ان کر کے دیکھ سکتا ہے اس کو معلوم پڑ گیا کہ میرے اتنے اتنے پیسے ہیں اور اس کی ریلیٹیو سیفٹی ہو گئی ہے وہ دکھتا ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں اور کوئی شخص بیچ میں بھی اگر جوب چھوڑ دے تو بتایا کہ میں چھ مہینے تک کوئی کام نہیں کر رہا ہوں وہ بتا کر کے اپنے پیسے ویڈراؤ بھی کر سکتا ہے اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سیچویشن کے اندر کیا معاملہ ہے کہ ایک چانس ہے کہ وہ چیز اس کی اٹکی ہوئی ہے وہ مل سکتی ہیں اب وہ رول کے تحت ہے کہ وہ دونوں میں سے کون سے رول کے تحت جائے گی کیا وہ بات ہے کہ جیسے میرے ہی پیسے وہ کہیں پہ ہے اور سیف ہے لیکن ہے اپنے ہی پیسے تو کیا اس میں جائے گا یا ایسا کچھ لاؤ گورمنٹ نے بنا رکھا ہے یا سکیم کے تحت ایسا کچھ بنا ہوا ہے کہ آدمی اگر درمیان میں چھوڑ دے گا تو اس کی پوری پیسے ضبط ہو جائیں گے تو وہ سکیم کے تحت اسے زکاة کا فیصلہ کرنا ہوگا یہ ایمپلائی پرویڈن فنڈ کے مطالق اور پینشن کے مطالق ہے پینشن کے مطالق بھی ایک بات دیکھ لیتے ہیں کہ اگر مان لیجئے کوئی پینشن ہے جو پرائیوٹلی کوئی کمپنی دے رہی ہے کہ یہ ایمپلائی نے پوری زندگی ہمارے ساتھ کام کیا اور ہمارے ہاں سے ایمپلائی یہ جو ملازم ہے یہ ابھی ریٹائر ہو کر نکل رہا ہے اور کمپنی کہتی ہے اس نے اتنی محنت کیا ہم اس کو پینشن کچھ حصہ بھی دیتے رہیں گے اس کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی دیتے رہیں گے تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو ایمپلائیوٹلی میں سے ہے مطلب جو اس نے کام کیا محنت کیا وہ محنت کے اس کے پیمنٹ میں سے جو کمپنی دے رہی اسے کمپنی نے اتنے سال تک سیلری دی اور یہ ہے کہ سیلری کے بعد جب تم ریٹائر ہو جاؤں گے تو بھی تمہیں فکر کی ضرورت نہیں کیونکہ ہماری کمپنی اتنی ایسی کمپنی ہے ہم تمہیں اس کے بعد بھی پینشن دیتے رہیں گے تو یہ ایمپلائیوٹلی میں سے ہے تو یہ جائز ہے لیکن مان لیجئے کہ اگر وہ جو پیسے اس کے کٹ ہو رہے تھے اسی میں سے کچھ آ رہے ہیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ آ رہے ہیں تو خود کے پیسے لے سکتا ہے کمپنی کے پیسے لے سکتا ہے لیکن سودی رقمیں وہ نہیں لے سکتا ویسے ہی سگریگیشن پینشن کے اماؤن میں بھی کرنا ہوگا کچھ لوگ ہیں جو پیسے آتے ہیں نا تو سوچتے ہی نہیں ہیں آ رہے ہیں نا تو کوئی انہیں فکر نہیں ہوتی ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے ایک بلیور کے لئے ضروری ہے کہ جو بھی چیز اس کے پاس آتی ہے وہ اس کی حقیقت کو چیک کرے گا اس کے بارے میں صحیح بات کیا ہے معلوم کہ نہیں کوشش کرے گا اسی کے مطابق عمل کرے گا تو یہ ہونا چاہیے اور اسے چیک کرنا چاہیے جو جائز ہے وہ لے گا جو ناجائز ہے وہ غلط ہے وہ نہیں لے گا آئیے اب ہم اسلامی آلٹرنیٹف کی بات کریں کہ جب ہم کوئی چیز کو غلط بتاتے ہیں تو اسلامی آلٹرنیٹف کیا ہے دیکھیں اسلامی آلٹرنیٹف میں لازم اور فورس کر کے لوگوں کی انکم میں سے پیسے لے لینا ان کی رضا مندی کے بغیر وہ تو بالکل پہلا قائدہ جو تجارت کا ہے جو ہے باہمی رضا مندی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا سورہ نسا سورہ چار آیت نمبر ٹوئنٹی نائن میں تو یہ رضا مندی ہونی چاہیے یہ پہلی چیز ہے اگر ایک اسلامیک سکیم ہوگی تو کیسے ہوگی تو پہلی چیز وہ رضا مندی ہو وہ رضا مندی سے چاہتے ہیں کہ ہم میرے پیسے انویسٹ کرو میرے لیے تو یہ ایک اچھی چیز ہے سیکنڈ چیز ہے کہ جو ہینڈل کرے اسے حلال بزنس میں انویسٹ کرنا چاہیے نہ کہ حرام سسٹم میں نہ کہ سودی سسٹم میں نہ کہ انشورنس کے سسٹم میں تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے نمبر تین جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ درمیان میں تمہاری موت ہو گئی تو تمہیں یہ رقم پہلے مل جائے گی اور موت نہیں ہوئی تو بڑے ہونے کے بعد ملے گی یہ ایک انشورنس ٹائپ کی چیز ہو گئی یہ ایک غرار والا معاملہ ہو گیا جو چھٹی چیز ہے کہ کیا تم نے خریدے کیا بیچے واضح ہونا چاہیے تو ایسی کوئی کنڈیشن اس میں نہیں آسکتی انشورنس وغیرہ کی یہ گنجائشیں نہیں ہیں یہ ایک انویسمنٹ پلان ہے لیکن انویسمنٹ پلان کے اندر ایک سٹاف ہے ایک ایمپلائی ہے وہ اپنی انکم میں سے اپنی رضا مندی سے ایک اماؤنٹ کنٹینسلی انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور کمپنی بھی اگر اس کی طرف سے انویسٹ کرنا چاہتی ہے یہ کمپنی کی طرف سے پیمنٹ ہے کہ کمپنی سیلری دے رہی ہے اور سیلری کے علاوہ یہ چیز دے رہی ہے اس میں یہاں تک پرابلم نہیں ہیں لیکن سودی سسٹم اور انشورنس وغیرہ سسٹم میں وہ لوگ انویسٹ نہیں کریں گے وہ لوگ انویسٹ کہاں کریں گے ایک حلال چیز میں کریں گے اور کیا کریں گے کہ رضا مندی سے لیا جا رہا ہے انویسٹ کیا جا رہا ہے جو رقم بل رہی ہے وہ جائز ہے اب اس کے اندر وہ اس کی رقم ہے کسی بھی حال میں فورفیٹ نہیں کر سکتے ہیں جو جس کا مال ہوتا ہے وہ اسے دینا ہوگا اگر اس کا مال دنیا میں نہیں دیئے تو اس کا مال آخرت میں ادا کرنا پڑے گا تو کوئی ایسی کنڈیشن اور ٹرم نہیں لگایا سکتی یہ مال فلانچ جیز میں اگر تم نے اتنے سال کام نہیں کیے تو فورفیٹ ہو جائے گا ایسی کوئی کنڈیشن نہیں لگایا سکتی اس کے اندر اس کی رضا مندی ہو پیریٹ ہو سکتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے لئے انویسٹ کر رہے ہیں تمہیں ہر سال دو سال میں ایک بار رینیو کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ اگر کہیں انویسٹ کرے کوئی بزنس میں لگایا پھر ڈریکلی نکال نہیں سکتے نکالنے میں ٹائم لگتا ہے تو وہ کنڈیشن ہو سکتی ہے ایک پیریٹ کی لیکن ایسا نہیں کہ نو سال تک تم نہیں نکال سکتے ایک اس کی لیمٹ ریزنبل لیمٹ ہو وہ ریزنبل لیمٹ کے تحت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے اندر جہاں تک یہ بات ہے کہ گورنمنٹ کیا کریں کہ گورنمنٹ دے ایسے بوڑے لوگوں کو کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے مدد کے لیے نہیں کہا کہ کوئی بوڑا یا جوان مدد کے لیے یہ ہے مستحق یا غیر مستحق تو اگر مان لوگ کوئی بوڑا شخص اس کے بہت مال ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں اس کے پاس ہے تو اس کو ہم بولیں گے گورنمنٹ تمہیں دے رہی تم بوڑے ہو گئے ہو اس لیے اور کوئی گریب ہے ہو سکتا ہے کوئی جوان ہے لیکن گریب ہے تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ نہیں جوانی اور بڑاپے کے حساب سے مدد کا مستحق نہیں کہیں گے ہم ہم مدد کے مستحق جو ڈیزرونگ آف ہیلپ کہیں گے تو کہیں گے تو اس کی مالی پوزیشن اور نیڈ اور ضرورت کو دیکھ کر تو ہاں گورنمنٹ اور بیت المال کے اندر ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر جو ضرورت مند ہے جو مشکلوں میں ہے تو ان کی مشکلوں کے اندر مدد کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال میں سے ایسے لوگوں کی مدد کی اور ہمیں بھی کرنا چاہیے چاہے وہ بلکل گریب حال ہو جو بلکل راستے پہ ہیں یا چاہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے تو ہے لیکن ضرورت پورے کرنے جتنے نہیں ہیں یا چاہے وہ لوگ ہیں جو کرزے کے بوجھ میں اٹک چکے ہیں یہ سب کیٹگریز ہیں جن کی مدد کرنے کی گنجائش ہے اسلامی شریعہ کے اندر یہ تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو اولڈ ایج سپورٹ اولڈ ایج پینشن یہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے بیت المال کی طرف سے آ رہی ہے تو اولڈ ایج ناڈ نیسیسری ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر گنی ہے اور اگر پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں نہیں میری مدد کرو تو یہ چیز کو اسلام نے برا کہا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مَا فَتَحَ الْعَبْدُ بَابَ مَسْأَلَتِن إِلَّا فَتَحَ لَهُ لَهُ بَابَ فَقْرِن کہ جب بندہ مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے مانگنے کا دروازہ کھول دیا ہے مستقق نہیں ہے لیکن مانگ رہا ہے میں اولڈ ایج ہوں مجھے دو ہاں مانگنے کا دروازہ اگر کوئی بندہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے لئے گریبی کے دروازے کو کھول دیتا ہے کہ تمہیں گریب بننے کا بہت شوق ہے لوگ بنو گریب مطلب وہ شخص جس کو گریب بننے کا شوق ہے اپنے آپ کو گریب بتانے کا شوق ہے اللہ اس کو ریالی گریب بنا دے گا یہ کیا ہے وارننگ ہے دنیا میں سزا ہے اس شخص کی تو اسلام نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا ہے تو اول ڈیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے ڈیزرونگ یا نون ڈیزرونگ سے کنیکٹڈ ہے یہ ہم نے اس چیز کے مطالق ایک مختصر میں خلاصہ دیکھا اور یہ پینچن اور پرویڈن فنڈ کے مطالق ایک بیسک گائیڈ لائن ہے یہ سوال کئی لوگوں کے سامنے آتا ہے ہم سب اپنا فیصلہ اپنا ڈیسیشن ہم سب جو اپنے باتوں کو سمجھنا قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھے یہ ہم سب کے لئے خیر و بلائیے ہم سب جو اپنے باتوں کو سمجھے